کہ یہ جو رات ہے لیلت القدر کی جو رات ہے یہ کون سی رات ہے میں اس کی بہت ڈیٹیلز بھی نہیں جانگا ہوں although اس میں بہت زیادہ ڈسکیشن ہے لیکن bear with me جو بھی احادیث کم جو خلاص ہے وہ انشاءاللہ پڑھتے ہیں تو اس کے لیولز ہیں basically نیچے والا لیول اوپر والا لیول اس سے لیولز ہیں تو فرس لیول is عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح مسلم میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ اس رات کو آخری عشرے میں ڈھونڈو last ten nights میں ڈھونڈو ٹھیک ہے اس لیول کی بہت سے اور حدیث بھی ہیں ہم ایک لیول اوپر آتے ہیں لیول two حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فی صحیح مسلم صحیح مسلم میں اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ لیت القدر کی راتوں کو رمضان کے آخری عشرے کی odd nights میں تلاش کرو which is the 21st of night 23rd, 25th, 27th, 29th ہم ایک لیول اوپر آتے ہیں سارے صحابہ نے خواب کچھ صحابہ جو تھے جو اللہ تعالی عنہ فرمایاں ساتھ تھے انہوں نے خواب دیکھا اور سب صحابہ نے جو وہاں تھے انہوں نے ایک ہی خواب دیکھا جس میں ان کو یہ آیا کہ اس رات کو قدر کی رات کو آخری سات راتوں میں تلاش کرو آخری سات راتوں میں رمضان کے آخری عشرے کی آخری سات راتوں میں تلاش کرو تو اللہ تعالی عنہ فرمی صحابہ نے کہ جب انہوں نے خواب بتایا تو انہوں نے کہا تم سب کو یہ خواب آیا ہے تو لگتا ہے یہ کہ یہ آخری سات راتوں میں یہ رات ہے اور ان راتوں میں ان کو ڈھونڈو اور ایک اور حدیث میں آتا ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے جس میں ڈیٹیل آتی ہے کہ اگر تم سلاک آف کر رہے ہو اگر تم بہت تھک گئے ہو اگر تم ایک ساک رہے ہو کہنا لیزی نہ ہونا کیونکہ یہ رات آخری سات راتوں میں ہے ایک لیول آپ اور اوپر بڑھ جائیں اللہ اکبر حدیث ابن عباس اور حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اجمائین فرمایا اللہ علیہ وسلم نے اس سے مکرکس بتا رہا ہوں کہ سیک اٹھون دی ٢ونٹی فیفتھ ٢ونٹی سیونتھ اور ٢ونٹی نائنٹھ نائٹ آف رمضان اس رات کو پتیسویں ستائیسویں انتیسویں رات میں ڈھونڈو ٹھیک ہے کیا اللہ تعالی عنہ وسلم کو اس رات کا علم دیا گیا تھا جی اللہ تعالی عنہ وسلم کو اس رات کا علم دیا گیا تھا اور دکھایا گیا تھا لیکن عبادہ بن سامد کہتے ہیں کہ اللہ تعالی عنہ وسلم کو اس رات کا علم دیا گیا تھا وہ گھر سے نکلے اور راستے میں تھے تو دیکھا دو لوگ آپ اس میں لڑ رہے تھے اور جھگڑ رہے تھے ان کے لڑنے اور جھگڑنے کی وجہ سے دیکھیں نا لڑنے اور جگڑنے یہ کتنی بری اثرات ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس رات کو اس کا جو نولیج تھا اس کو اٹھا لیا گیا اس نولیج کو اٹھا لیا گیا تو اگر اللہ کی مسلم فرمایا کہ اس رات کو اب کیا کرو تو انتیسویں ستائیسویں یا پچیسویں رات میں ڈھونڈو یہ ہوتا ہے لڑائی جگڑے کے نقصانات جو لوگ رمضان کی راتوں میں عبادت تو کر رہے ہیں روزے تو رکھ رہے ہیں لیکن آپس میں جگڑے ہیں خاندانوں میں جگڑے ہیں اس کا فائدہ نہیں ہوگا پھر اپنے جگڑوں کو ختم کریں اللہ کی رضا کیلئے اس لئے نہیں کہ لوگ مجھے ایکسپٹ کریں لوگ مجھے محبت کریں نہیں اللہ کی رضا کیلئے لوگوں کو معاف کر دیں اور ان جگڑوں کو ختم کر دیں ہم میں ایک لیول اور اوپر جاتے ہیں اللہ اکبر فیفت لیول زل بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ انہو ملکہ یہ تعویی ہیں رحم اللہ عبداللہ ابن مسعود کے پاس آئے ان کے ساتھ عبی بن کاب بیٹھے ہوئے تھے تو کہا کہ عبداللہ ابن مسعود سے کہ آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی رات کے بارے میں فرمایا کہ وہ لئیلت القدر کی رات ہے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ میں کہتے ہیں کہ اگر تم سارا سال تحجد پڑھو تو تم دیفنیٹلی اس رات کو پال ہوگے تو زل بن حویش مڑے عبی بن کاب کی طرف اور کہا کہ دیکھتے ہیں آپ کا ماں قال علی صاحب اک تمہارا آپ کا جسات ہی ہے کیا کہہ رہے ہیں مجھے پھسا رہے ہیں تو عبی بن کاب نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود چاہتے ہیں کہ تم کنسسٹنسی اختیار کرو تحجد پہ اور تم ساری زندگی اس عمل کو جاری رکھو لیکن پھر کہا کہ اللہ کی قسم کھا کھائی کہ I know it is the night of 27 کہتے ہیں واللہ I swear by Allah I know it is the night of 27 کیسے ان نے کہا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نشانی بتائی تھی اور یہ بھی کہا کہ عبداللہ ابن مسعود knows it as well کہ it is the night of 27 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نشانی بتائی ہیں لدل قدر کی ہم نے ستائیسویں گرات کو ان کو پایا اور ہم جب اگلے دن صبح اٹھے تو سورج بلکل ویسا ہی تھا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اور ہم انشاءاللہ آج اس کی نشانیوں کے بارے ہی بات کریں گے اور یہ بات جانے کے عبی بن کاب کون ہے مطلب دیکھیں نا ایک شخص کی بات کا ہمیں پتا ہوں نشانی کہ شخص کون ہے عبی بن کاب قرآن کے بہترین قاری عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب سب سارے صحابہ کو کٹھا کیا تراویٰ کی نماز ایک ہی جماعت کے ساتھ لیڈ کرانے کے لئے تو عبی بن کاب کو امام بنایا تو یہ تمام صحابہ کے کون تھے امام تھے یہ حالانکہ یہ جو بات ہے نا کہ عمر بن خطاب نے تراویٰ شروع کی حالانکہ تراویٰ تو تو عبو بکر صدی کے دور میں پڑھی جا رہے تھے عبی کے دور میں پڑھی جا رہے تھی لیکن کیونکہ عبی کے دور میں عبی نے اس کے فرض ہونے کے خوف سے تین یا چار دن پڑھانے کے بعد اس کو نہیں پڑھایا تو عبو بکر صدی کے دور میں بھی صحابہ اپنے اپنی جماعتیں کیا کرائے کر دیتے تو عبو بکر انہوں نے خطاب آیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ صحابہ سارے الگ لگیوں پڑھے ہیں تو انہوں نے کہا کیا یہ خوبصورت بات ہو جائے گی کہ ہم ان سب کو کٹھا کر لیں اور پھر ایک امام مقرر کیا جن کا نام تو عبای بن کعب اور یہ صحابہ کی امام ہے جنہوں نے قسم کئی واللہ ہی this is the night of 27 authentic tradition تو صحابہ جو ایک امت میں ٹرنڈ ہے نا ستائیس ونگ کو زیادہ رش ہونے کا مساجد میں مساجد بھرے ہونے کا it goes back to صحابہ it goes back to صحابہ صحابہ کے جو امام تھے وہ اس بات کو سمجھتے تھے اس بات کو جانتے تھے it is the night of 27 ایک اور حدیث میں آتا ہے حدیث یہ ابودعوت کے حدیث ہے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلت القدری لیلت سبع و عشرین جو لیلت القدر کی رات ہے وہ سبع و عشرین کی رات ہے which is the night of 27 اور thunday narration لیکن اس کے بارے میں یہ اختلاف یہ پایا جاتا ہے کہ یہ کیا موقوف روایت ہے یا مرفوع روایت ہے کیا یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود سے کہہ رہا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کے پاس سے سنا یا یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کیا یہ رنیریشن اللہ کے نبی تک پہنچتی ہے یا ان تک آکے رکتی ہے اور جس کے بارے میں ابن حجر الرسول رحمہ اللہ نے اپنی جو کتاب ہے صحیح بخاری کی جو شرح فطلباری میں چارلیس سے زیادہ سٹیٹمنٹس گیادر کی ہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستائیسویں کی رات کو عبادت زیادہ کیا کرتے تھے یا ویسے ہی ان کی عبادت تھی جس طرح آن دنوں میں کرتے تھے کچھ علماء کہتے ہیں کہ ان کو جب پڑھا گیا تو ان کی ویسے ہی عبادت تھی لیکن جب ڈیٹیل میں دیکھا جائے حدیث کو چھانٹا جائے تو یہ نظر آتا ہے کہ ستائیسویں کی رات کی عبادت اللہ علیہ وسلم زیادہ کیا کرتے تھے پہ سنٹک حدیث نمار بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے قیام کیا تائیسویں کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ون تھرڈ نائٹ تک رات کے ایک تائیسویں تک قیام کیا پھر ہم نے اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پچیس کی رات کو قیام کیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات تک قیام کیا اور پھر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ستائیسی کی رات میں قیام کیا ہمیں ڈر ہوا کہ ہم شاید الفلاح چھوڑ دیں گے الفلاح وہ سہور کو سہری کو کہا کر دے تھے ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں ہمارا جو الفلاح ہے جو ہماری سہری کی میل ہے یہ نکل نہ جائے This shows کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم extended his عبادہ a bit more prolonged his عبادہ on the night of 27th ایک اور دلیل سبحان اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں dear brother and sister subscribe our channel the fans for more beautiful videos جزاکر